ہلو اسلام علیکم میں بھی وان اور سنائے سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ کا روزہ بھی اچھا جا رہا ہوگا تو آج ایک یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہم آئے ہیں حاجی علفظ صاحب کی شاپ پہ کہ جنہوں نے یہ انجیکشن مہندی جو ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے غالباً ستائیس یا آٹھائیس سال پہلے کی بات ہے کہ انجیکشن مہندی جو ہے حاجی علفظ صاحب نے یہ سٹارٹ کی تھی اور آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے اور یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان کی شاپ پہ آئے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو ان کی شاپ کا وزٹ کرواتے ہیں اور ان سے مطلب کہ میٹ اپ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور انجیکشن مہندی سے ریلیٹیڈ کچھ انفارمیشن بھی لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں آئیں چلیں آپ کو علفظ مہندی سینٹر جو ہے جنہوں نے یہ انجیکشن مہندی سٹارٹ کی ان سے ملواتے ہیں ان سے ٹپس پوچھیں گے یہ آپ نے کس طرح سٹارٹ کیا اس کام کو اور آگے اس کو کس طرح جنتی نیوں کیا آپ نے تو انشاءاللہ آپ کو آج سب کچھ دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے لیں جی تو ابھی بان ہمارے ساتھ رہیے گا آئیں چلیں آگے چلتے ہیں ہم حسن انجیکشن مہندی آرٹسٹ اور آج ہم آئے ہیں حاجی علفظ صاحب کی شاپ پہ یہ جو کی انجیکشن مہندی سے رلیٹیب یہ جو کام تھا اس کو سٹارٹ کرنے والے اس کو انٹرڈیوز کرنے والے حاجی علفظ صاحب تھے جو ہمارے استاد ہیں اور آج ہم ان کے سینٹر میں آئے ہیں سپیشلی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا نولیج ہو سکے کہ انجیکشن مہندی جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی کپ تھی اس کو عرصہ کتنا ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی انفرمیشن ہے انچالا اس کے بارے میں ہم حاجی صاحب سے بات کر کے ہیں اور کچھ آئیڈیاز لیتے ہیں کچھ انفرمیشن لیتے ہیں جی تو ابھی جیسا کہ ہم لوگ آئی صاحب سے انجیکشن مہندی کے بارے میں تھوڑا پوچھیں گے کہ انجیکشن جو ہے یہ بیسیکلی یہ جب آئی صاحب نے آٹھ سے مطلب کہ 45 ایرز تقریباً ہو چکے ہیں اس فیلڈ کو سٹارٹ ہوئے تو آٹھ سے اتنا عرصہ جو پہلے آئی صاحب نے انجیکشن کو اعجاد کیا تھا یا ان کے مائنڈ میں انجیکشن کی یہ آئی تی ٹکنیک اس کے بارے میں آئی صاحب سے تھوڑی سی انفرمیشن لیں گے اور یہ انجیکشن بھی ہمارے سامنے بڑھا ہے بالکل اور ہم آئی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آئی صاحب آپ ہمیں اتنا بتا دیں کہ آج سے اتنا عرصہ پہلے کہ اس ٹائم پہ مطلب کہ ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا اور ایک لوگوں کی سوچ اس طرح کی تھی کہ اس کام کو سٹارٹ کرنا بھی نہیں تھا پوسیبل اور یہ گیدرینگ اور ہر چیز کو مطلب کہ مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے انجیکشن مہنڈی کو سٹارٹ کیا اور یہ عورتوں کو مہنڈی لگانا اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں سوال کہ عورتوں کو یہ مہنڈی لگانا یہ اچھا کام نہیں ہے یا اس کو سٹارٹ کیوں کیا گیا تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نولیج دیں آئی صاحب آئی سے تقریباً چالیس پہنٹالیس سال پہلے جو ہے نا وہ مہنڈی کا آواز میں نے کیا تھا وہ بھی کچھ کریلو مجبوریوں کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا اور میں محنت مزدوری کی طرف آ گیا تو اسی دران میں بھی میں چارٹ بھی لکھتا تھا اور چھوٹے موٹے جو بھی مزدوری کا کام ہوا کرتا تھا یہ نیگل جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے رہنمائی ملی تو اس میں ڈبل جو ہے نا وہ بھی ہوتی ہے اگر آپ عید پر آپ کو رش ہے تو آپ کو اس ایک دفعہ فیل کرنے اور تیزی سے مہنڈی لگاتے چلے جائیں تو یہ سنگل ہوتی ہے ویسے ایک دو آٹھوں کے لیے آپ کسی لیے لگا سکتے ہیں اس میں سب سے بڑے یہ اکون میں یہ ہوتی ہے پرابلم کہ ہمیں اس کو دبانا بھی پڑتا ہے کچھ ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ اس کے دبانے کی طرف بھی ہوتی ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے یہ جسٹ لائک پین یہ پین ہے آپ اس کو پین کی طرح یوز کرتے جائے کرتے جائے نہیں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اور جب لگاتے لگاتے رک جائیں تو اس کو ایسے تھوڑا سا فارٹی فائیو کے انگل پر رکھ دیں میز پر تو اس میں وہ کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تو یہ الحمدللہ یہ بہت کامیاب رہا ہے سلسلہ اب سینکڑوں بچے بچیاں جو ہیں نا وہ مہدی لگا رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بچوں کے میں دیکھتا ہوں کام کو یہ بچوں نے بہت میند کی ہے در حتیقت مجھے یہ بچے استاد کہتے ہیں تو مجھے تو شرم آتی ہے اللہ کہ میں کسی کابل نہیں ہوں میں تو بیٹا ایک مزدور آدمی ہوں مجھ سے اچھے تو یہ بچے لگاتے ہیں مہدی تو یوں سمجھ لے کہ جتنے بھی دنیا میں مہندی لگا رہے ہیں ان میں سب سے ناکس مہندی مجھ سے لگ دیئے تو یہ بچے ماشاءاللہ اس کام کو لے کر آگے بڑے میں تو ایک پرائپ پرائپ کا رہنے ٹیچر ہوں ان کا بی فار بال میں تو اتنا سے صرف تھوڑا ان کو بیٹ کرنے والا تھا آگے ان بچوں کی ان تھک محنت ڈیزائننگ ٹھیک ہے نہیں اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ پہت محنت کی ہے اور اب تو حیران کن حد تک اتنے خوبصور ڈیزائن اور مختلف الداعز مہندیوں کے اور طریقے جو ہے نا وہ آ چکے ہیں مارکٹ میں اور اندہ بھی آتے چلے جائیں گے بارال الحمدللہ ایک چراغ جلا اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی اور انشاءاللہ اندہ بھی پھیلتی رہے گی وہ ان بچوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں در حقیقت یہ میری کامیابی نہیں ان بچوں کی کامیابی ہے ان بچوں نے جو ہے نا وہ اس میں محنت کی دن رات اور آج جو ہے نا وہ پوری دنیا میں شاگرد بچے بچیاں مہندی لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی ایوریون میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہم نے نیڈل تو آج سب آپ نے پیار کر لی جی جو اس میں لگوڑ مہندی آپ کو بنانے کا کس طرح آپ کے مائن میں آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بیٹا کہ وہ لئیک صاحب یہاں آئے تھے مہندی میں لالو خیت کراچی میں کونیں بنا کر بیچا کرتے تھے تو انہوں نے ان کی میربانی ہے ان کی شکت ہے کہ انہوں نے مجھے ازراح مہربانی جو ہے نا اس کے مختلف کیمیکلز جو مہندی میں ڈالے جاتے ہیں وہ جو ہے نا وہ مجھے بتائے تو ان کی مدد سے اب تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بیسکلی ہوتی تو مہندی ہے جس میں اس میں واٹر مہندی کی جاتی ہے رنگ کی تیزی کے لیے جو ہے نا وہ مختلف کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں آپ دلیا میں جہاں بھی ہیں وہاں بچے مہندی لگا رہے ہیں شاگرد شاگردوں کے شاگرد تو ان سے آپ دبی پرچیز کر سکتی ہیں اچائیسا یہ سٹینڈ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ سٹینڈ جب میں نے اپنا کیریز سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کئی لوگوں نے اتراز کیا کہ یہ آت پکڑتا ہے تو میں نے کہا ہاں بھی ٹھیک ہے آپ صحیح میں نے کہا چھوڑیاں والے بھی تو آت پکڑ کر چھوڑیاں چڑھتے ہیں یہ تھے ہمارے استاد انجیکشن مہندی کے حاجیالفر صاحب اور آج ہمیں ان سے مطلب کہ بہت کچھ ملا ہے سیکھنے کو اور کچھ انفرمیشن ملی ہے جو ہمیں نہیں پتا دی پہلے اور جو ہائی صاحب نے ہمیں بتائی ہے اور آپ نے ہمیں یہ ضرور بتانا ہے کہ ہائی صاحب سے آپ کو بات کر کے کیسا لگا ہم نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور حسن مہندی پولر اور ہاریس بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ رہنا ہے ہماری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ایسے ہی ہم سے محبت کرتے رہے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ